نحمدو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آئیے ناظرین آج کی اس اہم ویڈیو میں چند اصول بیان کرنے جا رہا ہوں باہم زندگی کیسے گزاری جاتی ہے خلاص مفتقی یہ ہے کہ میاں وی بھی آپ اس میں زندگی کیسے گزاریں گے آج وہ نوجوان جو دینی تعلیم سے اپنی صلی اللہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات اور قرآن و حدیث سے کوسو دور ہیں وہ لوگ بلکل چلنے کی طرح زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر کس طرح ضرور کرتے ہیں اور بیویاں بھی انپڑھ ہونے کی وجہ سے جوانی ہونے کی وجہ سے کس طرح اس پر ضرور کرتی ہے میں ہوں چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اگور سنویں گے آئیے رادرین سارے تست جانتے ہیں کہ جب میاں بیوی ایک سر دین گزارتے ہیں اس وقت بہت سارے حالات آتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیوی شوہر کی نافرمان ہوتی ہے وہ اس کے وزار کے متعبود نہیں ہوتی ہے وہ اس کی پاتچیت میں احسان ہیت نہیں ہوتی ہے دونوں میں برابر ہی نہیں ہوتی ہے دونوں میں مل براب نہیں ہوتا ہے دونوں میں بلٹی نہیں ہے فرانسے گفت پوری ہے اگر ایسے حالات ہو جائیں تو قرآن کریم یہ انشاءت فرماتا ہے فائضو زلنا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اس کو بتائیں بولیں نصیحت کریں کہ دیکھو شوہر تمہارے لیے سب سے سرمایل چیزیں سب سے خیفتی چیزیں تمہارے لیے سب سے بہترین رشتہ تمہارے لیے شوہر ہے تم اس کی اطاعت کرو ہاں اگر شوہر نجائد کام کرنے کہا رہا ہے تو اس کو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن اسے سمجھانا ہے اگر سمجھانے سے وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلا کام ہے اسے نصیحت کی جائے بار بار کہا جائے سو مرتبہ کہا جائے فائضو زلنا پہلی چیز سمجھا جائے اگر وہ سمجھنے سے نہیں مانتی سمجھنے سے وہ اپنے آپ کو صدھارتی نہیں ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اس میں صدھار پیدا نہیں ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَحْجُّوْفُ الْنَفِقْ مَسَاجِعَ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کے بشتر کو علک کرتے ہیں قرآن کی رہبری سب سے لگیا ہے کہ آپ اس کے بشتر کو علک کریں آپ علک رہیں ان کو علک کرتے ہیں تاکہ ان کو اس بات میں احساس ہو کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے اگر ناراض نہ رہتا تو اپنا بشتر علک نہ کرتا بشتر کے علک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے ممکن ہے ہفتہ دو ہفتہ تک اگر آپ علک اس سے رہیں گے تو اس سے اس کو کجیبیرت حاصل ہو اور اپنا آپ کو صدھار لانے کی کوشش کر سکتی ہے اگر یہ شکل کالگر نہ ہو یہ شکل بھی آپ کے لیے مفید نہ ہو اس سے بھی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وَضْرِبُوْهُنَّا ایسا نہیں کہ بستر علک کر دیئے صدھار نہیں لی تو فرق طلاب کر دو طلاب کے نمبر بہت دور ہے قرآن یہ کہتا ہے وَضْرِبُوْهُنَّا وَضْرِبُوْهُنَّا ہلکی سی مار اس کو معروب ایسی مار جس سے اس کے بدن میں نشان نہ ہے آپ سمجھ سکتے کہ اسی معروب نہیں چاہیے وہ پیٹھائے جس میں نشان نہ ہوئے وہ کس درجے کی ہوگی کیسی ہوگی یا نہیں کتنا بڑا ڈھنٹا گوڑا سے لگی ہے اور گذہ کی طرح اس کو پیٹنا شروع کر دیئے بعض لوگوار اس طرح کرتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں یہ شریعت کے خلاف کام ہے یہ ظلم ہے ہلکی سمار مار گئی جس میں اس سے صدھار ہے صدھار اب بھی ممکن نہیں اگر پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے خاندار کی کچھ لوگوں کو اور ان کے خاندار کی کچھ لوگوں کو بیٹھائے اور آپ سے ایک مشورہ جدے اس دن سے میں کہ اتنے دن ہوگئے اتنے مراحل سے ہم گزر چکے ہیں آپ ہم نے نصیحت بھی کر دی ان کے بسرانت بھی کر دیئے اور ان پر ہلکی فلکی مار ہوئی جو ہونی چاہیے تھی شریعت کے مطابق شریعت کے دارے میں خرآن کے دارے میں ہم نے اتنی کوششیں کی اب تک کوئی صدھار رہی ہے اب آپ دو فیصلہ دیں اب اس فیصلے میں جو بات سامنے آ جاتی ہے اس پر عمر کی بھی فیصلے میں آیا ہے کہ ہاں صدھار پیدا ہو جائے گا ہم سمجھاتے ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر صدھار نہ ہوا تو فیق قرآن کریم یہ کہتا ہے اسے ایک طلاب دو طلاب تین ہے یہ نہیں کہ تینوں طلاب ایک سر دیتی ہے طلاب کو الگ پرد دیں ایک پھر دو پھر تین اس طلاب اب میں اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتوکن کروں گا انشاءاللہ اپنے سامنے کہ کیسے طلاب دے دی ہے ایک طلاب دی ہے ایک طلاب کے بعد دوسری طلاب ہم کر دیں گے دوسری ہم نے دے دی کسی لیے ہمیں کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک طلاب دی اور دوسری طلاب کی نوعبت نہ آئی ہوا اس در دی پھر آپ اس پر اپنے بیوی برانے اس کے ساتھ رہے نہ نگاہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ حنالہ کرانے کی ضرورت ہے اس میں کسی طلاب پر کوئی پرشانتی ہے میں رہا ہاتھ اس پر بھی میں مفرس پر بات کروں گا خلاص میں گفتو ہوئی یہ ہے کہ آپ کوئی بات سمجھنا آگئی ہے کہ زندگی گزارنے کی حصول کیا ہے کس طرح زندگی گزاری جائے گی ہوتا یہ ہے وہ عمومن شوہر جاہل ہوتا ہے عدپڑ ہوتا ہے قرآن و حدیث پر کوسوں دور ہوتا ہے وہ پہلی فرصت میں طلاب کو استعمال کرتا ہے تھوڑی تھوڑی بات میں معمولی معمولی باتوں میں آج امت محمدیہ میں طلاب کا رواض ہو چکا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں میں طلاب ہو رہی ہے حالانکہ شریعت یہ نہیں کرتی یہ شریعت اس کا متقاضی نہیں ہے بلکہ شریعت یہ چار اوپشن رکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا امیت کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سن کر کے اپنی زندگی کو بدل دے کے معمول کوشش کریں گے اللہ تبارک کرنا ہم سب ہوگی ان باتوں میں عمالی کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کی ویڈیو ہماری اچھی رہی ہے تو ہماری اس ٹیم کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو نائک کریں شیعت ترکی کریں اسلام علیکم